بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول تھے جنہوں نے جان کے نظرانے اس میں پیش کیے اور وہ اسلام جو مجھ تک آپ تک پوری دنیا تک مہنچا اور اس نے تقریباً ایک ہزار سال تک اس پوری دنیا پر حکومت کی اس کی بجا کیا تھی وہ سب کچھ انشاءاللہ آج ہم آپ کو افتاد رانسویشن میں بتائیں گے اور غزبہ بدر کے ہمارے سے انشاءاللہ آج خصوصی کتبو کریں گے مختلف علماء اکرام، ناتفان حضرات اور مختلف قسم کے اور کالرز ہمارے ساتھ موجود ہوں گے آپ بھی اپنا پوائنٹ ہمارے س سامنے رکھ سکتے ہیں آج سیر کی جو ٹرانسویشن ہے وہ ہم عظمتِ حضرت امہ آرشاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے منا رہے ہیں نظرکر بہت ساری چیزیں آج ان کے حوالے سے ڈسکس کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی محبت کیا تھی کیسی تھی کس قدر تھی بہت ساری گھڑیا جو واقعات منصوب کیے جاتے ہیں ان سے آج ان کی بھی کوشش کریں گے کہ اصلاح ہو سکے اپنے دیکھنے والے سب سے پہلا جو جب میں حضرت امہ آرشاہ صدیقہ کو پڑھ رہا تھا تو امہات المومنین کا جو سب سے مزدار واقعہ مجھے کریم آقا کی حدیث سے ملا وہ یہ ملا کہ میرے آقا نے فرمایا اے میرے اللہ مجھے آرشاہ کے معاملے میں تم معاف فرمانا تجھے معلوم ہے کہ میں آرشاہ سے اپنی تمام بیویوں سے زیادہ پیار کرتا ہوں حضرت امہ آرشاہ کریم آقا سے عمر میں کافی چھوٹی تھی آپ کی محبت کی وجہ بھی یہی تھی آپ سے دوڑ لگاتے تھے ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ کریم آقا بیٹھے ہوئے اور حضرت امہ آرشاہ پانی پی رہی تھے پانی ہاف جب دھو گیا تو فرمایا آرشاہ رک جاؤ یہ پانی مجھے لے دو تو جب پانی دیا تو فرمایا کہ آرشاہ مسکراتی ہوئے فرمایا کہ آرشاہ تمہارے ہونٹ کہاں پہ لگے تھے تو اسی جگہ جہاں پہ حضرت امہ آرشاہ کے ہونٹ لگی آپ نے پانی پیا یہ تھی محبت کی محبت کی حضرت امہ آرشاہ کے ساتھ اس کے علاوہ بہت سارے ایسی واقعات ہمیں ملتے ہیں جو عظمت آرشاہ کا پکار پکار کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہے حضرت امہ آرشاہ صدیقہ کی عظمت اس کے علاوہ ہم ڈسکس کریں گے کہ آرشاہ کی جو اسواجی مملات آ چکے ہیں آپس میں شور کی نہیں بنتی بیوی کے ساتھ بیوی کی نہیں بنتی شور کے ساتھ ایج کا اگر فیکٹر آ جائے تو یہاں پہ دیکھ لیں اگر شوج کا فیکٹر آ جائے تو یہاں پہ دیکھ لیں لیکن کریم آقا نے فرمایا کہ آرشاہ تم مجھے بہت دل کے میرے دل کے تم بہت قریب ہو تم مجھے بہت عزیز ہو ناظرین نے کہتا ہوں یہاں تک قصہ مکمل نہیں ہوتا ایسے ایسے قصے کہ آپ کو لف سٹوریز کے اندر جو آج کر کے بھی نظر نہیں آئیں گے میرے کریم آقا نے وہ محبت کی حضرت امہ آرشاہ کے ساتھ اور حضرت امہ آرشاہ کی محبت بھی دنیا عالم ایک رنگ میں ایک انداز میں دیکھی حضرت امہ آرشاہ اٹھتی ہیں ویسے تو آقا کیم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب رات کے دوسرے پہل میں آپ اٹھتے تھے اور کہتے تھے کہ آئشاہ اس وقت پہ تمہارا حق ہے لیکن تم اگر مجھے اجازت دے دو تو میں اپنے اللہ سے کچھ بات کرنوں آپ کی اجازت کے ساتھ آپ یقیناً جو ہے وہ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جائے نواز بچھاتے تھے یا آپ کا جو انداز عبادت تھا یا انداز ملاقات تھا اپنے رب تحالہ سے آپ شروع ہو جاتے تھے ایک دن حضرت امہ آرشاہ رات کو اٹھتی ہیں تو آپ دیکھتی ہیں کہ کریم آقا موجود نہیں ہے آپ مطرف کمرے یا آپ جگہ دیکھتی ہیں جہاں پہ آقا موجود ہوتے تھے ایک جگہ آپ کو آقا ہندر آتے ہیں اور آ کر کہتی ہیں کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں فرمایا تم کون فرمایا میں آشا کہا آئیشہ کون فرمایا میں ابو بکر کی بیٹی یہ سننا تھا کہ آپ واپس چلی گئے کچھ ٹائم گزرا کریم آقا دوبارہ ملے تو فرمایا گلا کیا محبت کے ظاہر میں کہ وہ کیا تھا فرمایا آشا کس وقت فرمایا اس وقت جب آپ وہاں پہ بیٹھتے مشہور تھے عبادت میں فرمایا آشا سن لوگ اور سے کوئی نبی کوئی فرشتہ کوئی بلی کوئی کچھ بھی ہو تو جب میں اللہ سے ملاقات کر رہا ہوں بات کر رہا ہوں تو پیچھ میں کوئی نہیں آسکتا وہاں پہ صرف اللہ ہوتا ہے کیا پھر محمد ہوتا ہے حضرت امہ آشا بہت ساری روایات کی خود حافظہ تھی بہت ساری عیات کی خود حافظہ تھی کہا رہا ہے کہ تقریباً نائٹی پرسنٹ جب بہی نازل ہوتی تھی تو حضرت امہ آشا پاس ہوا کرتی تھی خواتین تک اسلام کیسے پہنچا خواتین تک وہ مسائل کیسے پہنچے جو عورت تک پہنچنا ضروری تھے تو اس کی بہت بڑی وجہ یا بہت بڑی جو اسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک ذریعہ تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ گئے جو نالج فرام کرتی تھی حضرت امہ آشا حضرت امہ آشا صدیقہ کے حوالے سے بیان کی جائے گی اور دوسری چیز جو مین 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 میرے دباغ میں تھی کہ اپنے ناظرین کے سامنے میں رکھوں وہ تھی کہ آج کل کی سٹوریز دیکھئے گا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت امہ آشا کو دیکھا تو تھوڑی سی طبیعت میں نرمی تھی اور کہا کہ آج کل مجھے دو آٹا میں گوند دیتا ہوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمیل گرہان رشید میں ارشاد ہے ومار صلی اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ وسلم کہیں آقا کو اللہ اپنا محبوب کہہ کر کوکارتنے کہیں کہتے ہیں کہ اے محبوب اگر تجھے بنانا مقصود نہ ہوتا تو دنیا آدم کو محنا پکاتا ایک لاکھ چوبی صدار پیغمروں کے بعد اگر کسی نے محمد کروائی اگر میراج پہ کسی نے محمد کروائی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اگر جبرائیل بھی ایک جگہ پہ جا کے بولیں کہ یہاں سے آگے میرے پاس جو جاتے ہیں تو آقا کریم کی وہاں سے پرواز شروع ہوتی وہ سونا محبوب اپنی بھیوی کی مدد کے لیے آٹا گوند رہا ہے اور یہاں کے چند ٹکے کمانے کے بعد کہتے ہیں کہ تم گھر سبالو اور میں باہر سبالتا ہوں میری شانے شیان یہ چیز نہیں ہے کہ میں گھر کا گلاس بھٹا کر رکھوں کیونکہ میں مرد ہوں میں تیس پہنتیس چالیس ہزار کماتا ہوں وہ آقا جن کے بارے میں کہا گیا کہ آپ کے بارے میں یہ دنیا یعلم بنائی گی جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اگر حضرت جوسف کی حسن کو دیکھ کر خواتین نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے تو اہلِ عرب جس کے لیے گردن کٹواتے ہیں وہ میرے کریم آقا پہ آپ آٹا گوندہ کرتے تھے کتنی بار ایسے دیکھا گیا کہ آپ نے حضرت امہ آئشہ کے ہوں میں لکمہ توڑ کے اپنے ہاتھوں سے ڈالا محبت کینگی آج کر کے مرد اور جو خامن حضرات ایک خصوص دور پہ وہ دیکھیں کیا ان چھوٹے چھوٹے عمل کرنے سے آپ کی زندگی جنت نہیں مل سکتی کیا آپ کی ان چھوٹے چھوٹے روئیوں سے آپ کی زندگی بہتر نہیں ہو سکتی کیا ایسے چھوٹے چھوٹے کام کرنے سے آپ کی یہ جو دس سالہ لاب لائیف ہے میریج لائیف ہے جو تباہ وبرواد ہو جاتی ہے دو چار بچے قادمہ ہونے کے بعد کیا اس کو آپ مزید پر کلا نہیں جب سکتے پاکستان دنیا ممالک میں ان سر فرست آگیا ہے جس میں ڈیووز ریشو لائیوز ریشو ڈوازہ بیس سے چھوٹے سارے سب سے دعا اگر مقاقہ صلی اللہ علیہ وسلم تأمد نہیں کیسے اوڈ کر سکتا ہے کہ کسی بہن بیٹی کو کیا اس کی او پر تأمد لگائے یا اس کی کوئی تأمد دوسری اس کی بیٹی یا وہی بیوی اپنے ہزمنڈ پر کوئی تأمد لگائے دیوز ہوتی لیں ان سارے عوامر پہ ہم کوشش کریں گے لیکن یقینا ہماری شہر کا آغاز ہے وہ تلامتر کلام پاک سوتا ہے پچھلے تقریبا آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیں دنوں میں جوائن کرتے ہیں کاری شزاب گورن میڈنس آج ہمیں جوائن کیا ہے کاری شزاب گورن میڈنس آپ حاضر بھی ہیں آپ خوبصورت تلاوت بھی کرتے ہیں اور آج آپ سے کوشش ہوگی کہ ہم نہ آپ بھی سنیں جناب کاری شزاب بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالتینِ وَالزَّیتُونِ وَطُورِ سِنِنَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِنِ وَالتینِ وَالزَّیتُونِ وَطُورِ سِنِنَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِنِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي احسن تقویم ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا وَالصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَنْدُونَ سُبْحَانَ اللّٰهِ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالْدِّينِ اَلَيْسَ اللّٰهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ أَلَيْسَ اللّٰهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ سُبْحَانَ اللّٰهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ سُبْحَانَ اللّٰهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ سلامت رہی اللہ تبارک و تعالی مزید عواز میں برکتہ ہے میں بڑھوں گا سید محمد علی شاہ کی جانب شاہ جی السلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں صرف سال میں ایک ملاقات کرتے ہیں آپ پہ نا کیسے آپ حکم کرتے ہیں میں حکم کی در کرتا ہوں جی آپ سادات ہے آپ کو کون حکم کر سکتا ہے بسم اللہ میرے دل میں ہے یاد محمد سبْحَانَ اللّٰهِ میرے دل میں ہے یاد محمد میرے ہونٹاں پہ ذکرِ مدینہ تاجدارِ حرم کے کرم سے مل گیا زندگی کا کرینہ میرے دل میں ہے یاد محمد محمد می غلامِ غلامانے ام می شگِ آسطانِ محمد سعیت گرافک می غلامِ غلامانے ام ام می سگِ آسطانِ محمد می سگِ آسطانِ محمد قابلِ فخر ہے موت میری قابلِ رشک ہے میرا جینی شاہ صاحب کیا کہتے ہیں اور حاصل اکلام شیر بسم اللہ ہر خطا پر میری چشم پوشی ہر طلب پہ عطاوں کی بارش ہر خطا پر میری چشم پوشی ہر طلب پہ میرے دل میں ہے یاد محمد دل شکستہ جب سے مہمہ ہوئے ہیں وہ دل میں جب سے مہمہ ہوئے ہیں وہ دل میں دل میرا بن گیا ہے مدینہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دل میرا بن گیا ہے مدینہ سلامت رہے ہیں سلامت رہے ہیں سلامت رہے ہیں اللہ باقی آپ کے زوگ شک میں مزید برکت اعطا فرمائے ہمیں جوین کیا جی سبزادہ پیر محمد جمیل نقشمدی صاحب آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لئے ہماری ملاقات نمزان ٹرسمیشن کے لئے حضور کیسے ہیں آپ جی الحمدللہ آپ پریسے سیسے ٹیٹا آپ کی ٹاپک تو یقین ہے نا آج آپ کو پتا ہے عظمت ہے حضرت امہ آئیسہ صدیقہ فرمائیے گا کیا کہتے ہیں عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا اور روز نیوز کے پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے اس خوبصورت انوان کے حوالے سے مجنہ چیز کو بھی یہاں دعوت دی اور کچھ کہنے کا موقع فرام کیا اللہ تعالیٰ آپ کو دن دبنی راج کمی ترک کیا نصیب فرمائے ام المومنین حضرت امہ آئیسہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کا نام نامی اس میں گرامی آئیسہ اور آپ کی پونیجت جو ہے وہ ام عبداللہ اور ام المومنین آپ کا جو مشہور لقب ہے مومنوں کی ماں ہیں ام رومان حضرت آپ کی والدہ ہیں اور آپ کے والد اگرامی حضرت تصویدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی آپ حرم پاک ہیں اور ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عائشہ تمہاری دو مرتبہ تصویر مجھے دکھائی گئی اور رشوی کپڑے میں لپٹی ہوئی تو جب میں نے دیکھا تو اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں کہ اے عائشہ میں نے رب کی بارگاہ میں جب وہ آپ تمہاری تصویر دکھائی گئی تو میں نے کہا اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ یہ کام کر رہے گا حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام عزواج میں واحد وہ ہیں کہ جو عمر میں بھی کام تھی کماری بھی تھی اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی محبوبہ تھی محبوبہ محبوب خدا محبوبہ محبوب خدا سبحان اللہ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد عزوی صالح مصطفیٰ کریم علیہ السلام صحابہ بڑے بڑے مسائل ان سے جا کر ڈسکرس کرتے تھے جو کہیں مسئلہ نہیں سمجھ جاتا تھا تو عضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ حاضر ہوتے خواتین کے مسائل خواتین کے مسائل بھی اور دیگر کسی بھی کوئی پرابلم ہوتی کوئی مسئلہ بنتا تو صحابہ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رجوع کرتے اور وہاں سے رنبائی لیتے سبحان اللہ قاضی عمداد صاحب مشکور بھی ہوں اور بہت بہت شکریہ بھی آپ کا ہم جب تذکرہ عزت ام عائشہ کریں گے تو باتیں بڑی دل و دماغ میں آئیں گی میرے آقا محبت یہ فرما رہے ہیں کہ گلاس پی رہے ہیں پانی کا تو کہہ رہے ہیں کہ عائشہ تمہارے ہونٹ کہاں پہ لگے تھے آٹا گون دیتے ہیں کبھی عالم یہ ہے محبت کا کہ چلو اٹھو عائشہ دوڑ لگاتے ہیں دیکھتے ہیں تم تیز بھاگتی ہو یا میں بھاگتا ہوں تو یہ فرمائیے گا کہ اس سے ثابت کیا ہوا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لب میریج کے حق میں تھے جی بلکل حضور سید دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ساری کائنات کے ساتھ پیار کرنے والے تھے یعنی وہ تو ساری کائنات کے لئے رحمت بن کر رہے ہیں تو اپنی ازواج کے لئے وہ بدرجہ اتم جناب رحمت بن کر تشریف لائے تو حضور سید دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول جو بڑا خوبصورت آپ نے بھی اپنے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کے تعارف میں پروگرام کے شروع میں آپ نے بیان کیا میں اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا کہ حضور علیہ وآلہ وسلم کا انداز مزاہ کا یوں تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا جب پانی پیتی تو حضور علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھتے کہ عائشہ آپ نے اپنے ہونٹ کہاں لگائے تھے تو حضرت عائشہ جب اپنے ہونٹ میں نے اپنے ہونٹ یہاں لگائے تھے حضور علیہ وآلہ وسلم انہا انہاں ان سے مزاہن کیا کرتے کہ اس پیالے کو انہاں ایسے تھوڑا سا گھماتے گھماتے اور حضرت عائشہ یہ سمجھتی ہے کہ شاید حضور وہاں پر ہونٹ بلکہ ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ حضور سید عدوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرمارے ہیں تو حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا حضور کے پاس سے گزرتی ہیں تو حضور نے چلوں میں پانی لیا اور عائشہ پیوں پہنگ لیا واہ واہ سبحان اللہ حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا نے اپنے دل میں یہ مطلب تہیہ کیا کہ اب میں بھی حضور سبحان اللہ سبحان اللہ پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت عائشہ جو نا وہ وضو کر رہی تھی اور حضور پاس سے گزرے حضور علیہ السلام پاس سے گزرے حضرت عائشہ وہی جو نا پانی چلوں میں لے سبحان اللہ سبحان اللہ مجھے نیوز بریک کا کہا جا رہا ہے نیوز بریک کے بعد دوبارہ ملقات کرتے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی جو ہے آج بیان کی جاری ہے تو آپ دیکھتے رہے چوٹے سبرے کے بعد دوبارہ ملقات کرتے ہیں خوش آمدید کہتا ہوں ایک مرد اور پھر آپ کو عرس اسلام ملقات انہمزان کا جاری ہو ساری ہے سوال آج کا ہمارا کہا جی پہلے کل کا سوال نہ بتا دی ہاں پہلے کل کا بتا دیں ہمارا کل کا سوال ہے کہ قرآن مجید میں خیرات کا ذکر کتنی بار آیا ہے تین آپشن تھے آپ کے پاس ایک سو دس بار ایک سو تیس بار یا پھر ایک سو پچاس بار اس کا صحیح جواب تھا ایک سو پچاس بار جو کہ ہمیں فاطمہ نے دیا اور اس دفعہ فاطمہ بہت دور سے ہے قرآنی سے پہلے ہمارے پاس اور فاطمہ آپ کی طرف ہم بزوار رہے ہیں جی ایک واشنگ مشین اور وہ اس واشنگ مشین میں ڈیول واشنگ مشین یعنی کہ اتفاق الیکٹونک انسپائر رپیزنٹڈ بائی اتفاق الیکٹونک راول پنڈی کی جانب صاحب کو دی جا رہی ہے اور مہنگا توفہ جا رہا ہے آپ کی طرف ٹھیک ہے کارگو بھی بجواتے ہیں یا ٹی سی ایس کرتے ہیں آپ یہ دیکھنے والی بات ہے اور مجھے خوشی یہ ہو رہی ہے کہتے ہوئے کہ ہم نے کے پی کے میں انام بانڈ دیئے کشمیر میں بانڈ دیئے پنڈی اسنام آباد کے لوگوں نے کو تو بہت بانڈ دیئے ہزارہ میں بھی بانڈ دیئے اور اب باری تھی سندھ کی تو سندھ والوں نے اپنا پہلا انام اس بار جت گیا حالکہ پچھلی دفعہ پہلے جو کراچی کے کچھ لوگ تھے ہیدر آباد کراچی کے تین چار انامات پہلے اشنی میں ہو چکے تھے لیکن یہ پہلا انام گیا جی سندھ میں ہمارا آج کا سوال ہمارا کیا جی ہمارا آج کا سوال ہے کہ وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے قانا کعبہ کا تواف کیا ہے تین آپشن ہے آپ کے پاس ایس ایوزول نمبر ون حضرت نو علیہ السلام کی کشتی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پتھر نے یا پھر حجرہ اسود نے طریقہ کار یہ ہے کہ اس کا صحیح جواب جو آپ کو لگتا ہے وہ ٹائپ کریں ساتھ اپنا نام لکھیں ساتھ اپنے شہر کا نام لکھیں اور ہمیں بیج دیں 03345913003 پر آپ سمپل میسج بھی کر سکتے ہیں آپ ہمیں ورسپ بھی کر سکتے ہیں اور جیتنے والے کو ایک خوبصورت نام دیا جائے گا انسپائر پیزنٹڈ بائی تفاق الیکٹرونکس راول پرنڈی کے جانب سے ہاں جی تو جلتی جلتی جی اس کا حصہ بند ہے اور اب ہم چلتے ہیں اس مقابلے کی جانب سے جانب کی جانب جو کروار ہیں چیزیس والے فاسٹس گروئنگ برینڈ ان پاکستان پراؤڈ پاکستانی برینڈ چیزیس کرواتے رہے ہمارے حصل مقابلہ پچیس سال سے جو کم عمر بچے ہیں اور بچیاں ہیں ان کا تقریری مقابلہ اور ناتخوانی کا مقابلہ ہے جو بھی فائنلسٹ ہوں گے ان کا ٹوینٹی فیفت رمضان کو انشاءاللہ روز نیوز اسلام آباد کے اندر ایک بقائدہ مقابلہ بھی ہوگا جی آخری دس جو فائنلسٹ ہوں گے تو ارکم کی جانب بڑھتے ہیں جی ارکم بسم اللہ کوئی میسل مستفا کا کوئی میسل مستفا کا کبھی تھا نا ہے نا ہوگا کبھی تھا نہ ہے نا ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نا ہوگا کبھی تھا نہ ہے نا ہوگا کوئی میسل مستفا کا کسی وہم نے سدا دی کوئی آپ کام معاصل کسی وہم نے سدا دی کوئی آپ کام معاصل تو یقین پکار اُٹھا کبھی تھا کبھی تھا نہ ہے نا ہوگا کبھی تھا نہ ہے نا ہوگا کوئی میسل مستفا کا میرے تاک جہاں میں نسبت موسیقی خوا가� جب جل رہے ہیں مجھے خوف تیرگی کا کبھی تھا نہ ہے نا ہوگا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ کا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سلامت رہیں آج آپ جی آثبت نہیں آزب 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 کا مطلب کیا یہ بھی بتا دو ہمیں آکے مطلب نہیں بتا چلو خیر ہے کہو میں اتنا مطلبی نہیں ہوں ہر بات میں مطلب نکالوں تو مجھے میرے نام کا مطلب نہیں بتا آزب ایج کیا ہے سترہ سات سترہ سات بسم اللہ ایسا تجھے خالق نے ٹھیک ہے سبحان اللہ ترہ دار بنایا ایسا تجھے خالق نے ترہ دار بنایا سبحان اللہ یوسف کو تیرا تالیب دیدار بنایا یوسف کو تیرا یوسف کو تیرا تیرا تالیب دیدار بنایا تیرا سبحان اللہ بنایا تیرا 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 محشو تیرا 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 کونین بنائے گئے سرکار کی خاتل کیا کہنے کونین کی خاتل تمہیں سرکار بنایا کیا کہنے شبحان اللہ کونین کی خاتل تمہیں سرکار بنایا یوسف کو تیرا تالیبِ دیدار بنایا آ ماشا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جج جو ہے نا اپنا کام کر رہے ہیں ہم اپنا کام کرتے ہیں اور آخر میں ججمنٹ لیتے ہیں کہ کیا بنا ہے ویسے اتنی ججمنٹ جلتی آتی نہیں ہے بس یہ بتا دیں گے کہ کیا حساب تابع جس جس شخص کو میسج جائے گا روز نیوز کی ٹیم ملکاتر ہمزان کی ٹیم کی جانب سے وہ پھر پچیس ہمزان اور مبارک کو تشریف لے آئے گا اور وہ آخری دس فائنلسٹ ہوں گے اور ان کا مقابلہ کروایا جائے گا السلام علیکم کیا حال ہے آپ کا حافظ قرآن ہے آپ یا کر رہے ہیں نہیں میں نے کاری کورس کیا کاری کورس کیا بسم اللہ ہر خوشبو ہے دعا علیکم wait آ쉽 گلے چیدہ آ کیسے م으 ہم س تیرے بیان ہو تیرے ہو صاف حمیدہ انترے پہ سمجھ آئی کسم سے بیان ہو تیرے ہو صاف حمیدہ خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر آیا ہوں تیرے در پہ بدا ماں نیدری دار کسم سے بیان ہو تیرے ہو صاف حمیدہ محبت تجھ سا کوئی آیا ہے تیرے ہو 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 ملک محمد بیس بسم اللہ ملک 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 خاتم المرسلی اے رسول امین خاتم المرسلی تجھ سکوئی نہیں تجھ سکوئی نہیں اے عقیدہ یہ اپنا بسد کو یقین ہے عقیدہ یہ اپنا بسد کو یقین تجھ سکوئی نہیں تجھ سکوئی نہیں اے رسول امین شمان اللہ کے دستِ قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ سف سے خد سجا تجھے دستِ قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ صاف سے خود سجایا تجھے اے عزل کے حسین اے عبد کے حسین اے عزل کے حسین اے عبد کے حسین کہ تجھا کوئی نہیں تجھا کوئی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہاتم المرسلی تجھا کوئی نہیں تجھا کوئی نہیں تجھا کوئی نہیں 25 سب سے 25 سب سے بہتر 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 جو تین تھے کاری صاحب ان میں جو میرے نزدیک سب سے آپ کی نزدیک جو گا وہ بہتر ہوگا نا جج دو دونوں آپ ہیں سب سے پہلا نمبر میں دے رہا ہوں عازب کو اور دوسرے نمبر پہ دے رہا ہوں میں عمجد نائمی عمجد نائمی اور تیسرے نمبر پہ دے رہا ہوں ارکم کو اچھا تو ان دونوں میں جو نمبر آپ نے دیا ہے اس میں شاید عازب جو ہے وہ فائنلسٹ میں چلا جائے کیونکہ اگر ہم دیکھیں گے پرانے مو والے تو پرانے بھی اچھے پڑھنے والے تھے تو اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ ویسے عازب میں اور ارکم میں کیا فرق تھا دونوں بھائی ہیں اس میں کیا فرق نہ در آیا اس میں عازب کی لیب بہت اچھی ہے کلام کا انتخاب کلام کا بھی انتخاب بہت اچھا ہے جس چیز کو جہاں پہ روکنا ہے جہاں پہ بٹھانا ہے جہاں پہ اٹھانا ہے اس کی ایک ایک چیز پرپیکٹ ہے ٹھیک ہے اور آپ قائر بتائیں عازب ماشاءاللہ بہت اچھا اس نے پڑھا ہے اور جہاں تک اس کی وائس پسٹی جاتی تھی اس نے وہاں تک کی اپنی وائس کو لے کے گئے وہاں سے اوپر نہیں بڑھا تک آواز پھٹ نہ جائے اس تک کام عمر کا جو ہے لیکن مچور تھا آواز میں درد تھا جائیں جی دوبارہ جی درہا سلام علیکم کیسے آپ ٹھیک ہیں بلال صاحب کیسے ٹھیک ہے ہمارے بڑے اچھے دوست ساتھی پروڈیوسر ماشاءاللہ بڑیس کا جو ہے وہ کہیں اللہ نے اکیتر لکھا ہوتا ہے لیکن بہت بہترین انسان ہیں جی وہ سلامت رہے ہیں آپ ان کے چھوٹے بھائی ہیں آپ تلاوت بھی کرتے ہیں ناات بھی پڑھتے ہیں تو آپ ہمیں تلاوت سنائیں گے نہ سنائیں گے میں تلاوت سنائیں گے بسم اللہ بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متسدعا من خجیت اللہ وَتِلْكَ الْأَمْسَالُ نَغْرِبُهَا لِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہzzoالذی لا اله الا الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز جبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المسور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السمامات والارض وہو العزیز الحکیم سبحان اللہ سبحان اللہ صدق اللہ العظیم سلامت رہے سلامت رہے سلامت رہے سبحان اللہ اور سنانا پتا آج کونس ہے پہلا کلام ہی وہ سناؤ جو میں نے کہا تھا کہ میں سنوں گا وہی سناؤ کلام کونسا تھا شولا جی میں آگدہ تندور ویچوں بولدہ عشق حقیقی من بسم اللہ کی من سور ویچوں بولدہ موسادہ پیار کو ہٹور ویچوں بولدہ رکھ جدو بولدہ بھور ویچوں بولدہ زینکہ میں تھائنگ motivate خجور ویچوں بولدہ فیض بابیں بلدہ سدائی شیطان تے فتور ویچوں بولدہ پیسائیں تے بندہ مغرور ویچوں بولدہ نور دا نظام سارا نور ویچوں بولدہ ولیا دا حال تے کو بولو وچوں بولدہ دل دا جزوں کے سرور ویچوں بولدہ پر ناصر محدثہ مفسرہ دا فیصلہ رب جدو بولدہ حضور وچو بولدہ رب جدو بولدہ حضور وچو بولدہ رکھ ہووے ٹینی ہووے بور نال سجدی سنے جنوے شامن سور نال سجدی پکھ سادہ پکھ مجبور نال سجدی کڑو ساری دنیا فطور نال سجدی میلے جی تھے لگے مز دور نال سجدی شام دی زمین کوہ تور نال سجدی کشتی دریاد وچ بور نال سجدی جنی سونی آنکھ ہووے نور نال سجدی چڑھ دی جامانی وی غرور نال سجدی جنت وی منی آئے حور نال سجدی پر ناصر اس گل وچ شک کڑا باقی یہ ساری کہنا میرے حضور نال سجدی کوئی کہندہ آلت اولاد بڑھنی چیزیں کوئی کہندہ آلت اولاد بڑھنی چیزیں کوئی کہندہ یار دی گفتار بڑھنی چیزیں کوئی کہندہ پھلنا اتناز بڑھنی چیزیں کوئی کہندہ میفلنا چداد بڑھنی چیزیں سائنستان کہندے نے اجھاد بڑھنی چیزیں پر ناصر اسی سارے نچوڑ کڑ چھڑے نے لج پالے آقادہ ملاد بڑھنی چیزیں جنا ملیا نبی سہارا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سلامت رہیں کبلا دوبارہ آپ کی جانے بھائوں گا جو تعلقات ہوتے ہیں عزواجی اس میں بڑی پرابلم آتی ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو تھی لیکن پرابلم تو آتی ہوں گی تو آپ کریم آقا کیسے سوٹ آؤٹ کرتے تھے اس کو عزواجی متعارد کا یہ بھی ہم نے سن رکھا کہ ایک دفعہ آپ بگماز سے نراز ہوکے چھت پہ جا کے وہ لیٹ گئے تو فرمائیئے گا اس بارے میں دیکھیں جی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور عزواجی متحرات آقا علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے مشہ لے راہ ہے اور عزواجی متحرات کی جو حیاتِ طیبہ ہے وہ ہماری ماں و بینوں بیٹیوں کے لیے مشہ لے راہ ہے بیوی میاں کے درمیان معاملات تو یہ شروع سے چلے آ رہے ہیں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امم المومنین حضرت امم آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آئشہ مجھے یہ معلوم ہو جاتا ہے جب تم ناراض ہوتی ہو اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے جب تم راضی ہوتی ہو تو امم آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کے یا رسول اللہ وہ آپ کو کیسے معلوم ہوتا ہے تو فرمایا کہ جب تم ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو کہ ربِ ابراہیم کی قسم اور جب راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو ربِ محمد کی قسم تو اب حضرت امم آئشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں میں نے فقط آپ کا نام جو ہے وہ ہٹایا ہے تو یہاں سے مجھے جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ پوری کائنات میں اگر رب کو راضی کرنا ہے تو نامِ مصطفیٰ کو زندگی میں شامل کریں اگر نامِ مصطفیٰ اگر زندگی میں نہیں ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشوہ پاک اور عزواجِ متحرات کا جو طریقہِ کار تھا جو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی عزواج کے ساتھ باری ہر باری پر اپنی اپنی عزواج کے پاس اپنی ہر بیوی کے پاس جانا اور ان کا نان و نفقہ کا خیار رکھنا ان کے ساتھ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اس نے اکلک میں اچھا ہے اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اس نے اکلک میں چھاؤں علامہ ڈاکٹر یاسر ستی الحری صاحب بھی ہمیں جوئنٹ کر چکے ہیں آپ کو بھی بہت بہت شکریہ جی گفتگو کا ایسا تھوڑی دیر بعد بناتے ہیں کہ ابلا سے گفتگو جائیو ساری ہے حضر والا فرمائیے گا ایک کونٹروورشل سی سوال ہے آپ سے وہ سوال یہ ہے کہ یہ جو شادیوں کا معاملہ ہوتا ہے کریم آقا نے گیارہ کی پھر چار چلے ہمیں امتیوں کو جو ہے حکم ہے کہ کر سکتے ہیں لیکن آلزکر کی جو بھگمات ہیں وہ ایک کے بعد دوسری کو نہیں مانتی تو اس بارے میں اس حالات کو منتے نظر رکھتے ہوئے فرمائے کہ کیا کیا حالات اجادت دیں تو کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے میں نے لفظ استعمال کر لیا بیچ میں حالات اجادت دیں سائے بہستات وہ ہو وہ جانی کے حال سے مالی لحاظ سے کسی بھی حوالے سے ہو سکتا ہے تو کیا اس کو دوسری شادی کرنی چاہیے یا پہلی بیوی کی بات ماننی چاہیے دیکھیں جی قرآن تو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ دو دو تین تین چار چار اور لیکن ساتھ آگے پھر کنڈیشن بھی لگائی کہ اگر انصاف کر سکو تو اگر انصاف نہیں کر سکتے تو پھر تو ایک ہی پر گزارہ کرو اگر انصاف کر سکتے ہو تو پھر دوسری کرو یہاں چونکہ اللہ نے جب حکم دے دیا ہے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا ہے تو پھر اب اجازت لینا یہ کوئی بنتا نہیں ہے یہ لیکن یہ دین سے دوری گھر برباد ہو رہا ہو تو یعنی کہ وہ کہے کہ اگر تم نے کی دوسری لائے تو میں چلی جاؤں گا یا کچھ بھی اس طرح کی کنڈیشن مل جل کا معاملہ چلانا چاہیے کیونکہ عورت جو ہے نا وہ دیکھیں نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت پسلی سے بنی اور پسلی ٹیڑی ہے اس کے ساتھ پیار کا معاملہ کرو گے تو گھر چلتا رہے گا اگر سختی کرو گے تو ٹوٹ جائے گی ٹھیک ہے اور پھر ہمارے معاشرے میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ سر پہ سوار ہو گئی ہے بعض یہ سمجھتے ہیں یہ پاؤں کی جوتی ہے نہیں نہ یہ پاؤں کی جوتی ہے نہ یہ سر کا تاج ہے یہ درمیانہ میانہ روی کے ساتھ سر پہ سوار ہونے سے کیا مراد ہوتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آٹا بھی مجھا دیکھتے ہیں کہ کریم آقا اپنا سر اپنی زلطیں سوارنے کے لئے عدد تماشا کی جو ہے وہ مدد لے رہے ہیں حضرت کی جت القبرہ کو کہہ رہے ہیں کہ آجو میرا سر صاف کر دو سر کو دبا دو تو پھر کیا مطلب ہوتا ہے جب میانہ بیوی لباس کہا گیا تو پھر یہ کام کرے یا وہ کام کرے کیا فرق پڑتا ہے دیکھیں دین سے دوری ہے ہم نے دین پڑھا ہی نہیں ہے ہم نے دین سمجھا ہی نہیں ہے اب بیوی میاں کو لباس کہا گیا باقی کسی رشتے کو نہیں کہا گیا لباس غسن بھی ہے لباس پردہ بھی ہے لباس اس کی وجہت بھی ہے تو اب اس لئے فرمایا نا کہ مرد شہر اپنی بیوی کے عب نہ بیان کرے اور بیوی اپنے شہر کے عب نہ بیان کرے کیونکہ ایسا کرنے سے نفرتیں جنب لیتی ہیں اور تیسرا شریک ہوتا ہے اور جب تیسرا شریک ہوتا ہے اور ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی برائی جو ہے وہ یہ ہے کہ تیسرا شریک ہوتا ہے وہ چاہے گھر سے شریک ہو چاہے برادری سے شریک ہو چاہے ہمارے معاشرتی معاملے میں اور دگر کہیں گے سب کو شریک ہو تیسرا شریک ہوتا ہے اور پھر ہمارے معاشرے میں جو سب سے بڑی برائی ابھی جو پائی جا رہی ہے ہمارے ہاں تو نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا معاملہ رکھو بیویوں سے کہا کہ اگر تم اگر کسی میں اپنی شریعت میں کسی کو دوسرے کو سجدہ کرنے کو حکم دیتا اللہ کے سوا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شہر کو سجدہ کرے لیکن میری شریعت میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں رواہ نہیں اور سجدے کے لائق فقط اللہ کی ذات ہے تو اب یہاں یہ حکم ہے ادھر مرد کے لئے کہا کہ بیویوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا کہ تمہارے تم سے پوچھا جائے گا کہ بیویوں کے ساتھ تمہارا رویہ کیسا تھا وجہ یہ ہے کہ ہم نے وہ ہماری یہ پتھواری میں یا پنجابی کہہ لیں کہ چھے کا تانی شاید اس میں بہت سارے لوگ ٹانگ کھینچنا ٹھیک ہے ٹانگیں کھینچنا اور عورت کی اور سب سے بڑی دشمن عورت ہی ہے ٹھیک ہے چاہے وہ گھر سے پیدا ہو جائے چاہے باہر سے پیدا ہو جائے ساس بیٹی بہو دوسری بیوی اور یہ ساس بہو کا جو جگڑا ہے یہ معاشرے میں بہت زیادہ جنم لے چکا ہے اور اس جگڑے کی وجہ سے ہر آئے دن کوئی نہ کوئی گھر تباہ ہو رہا ہے ہر آئے دن کوئی نہ کوئی معاملات جو ہیں وہ تباہ ہو رہے ہیں گھر تباہ ہو رہے ہیں اور حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ ساس اب جو پردیش سے باہر سے بیٹی آئی ہے وہ اب اس کی بیٹی ہے اور اس کی اپنی بیٹی وہ پردیش میں چلی گئی ہے یہ بھی تو ہے کہ کبھی بھی ساس اور بیٹی وہ رشتہ بن نہیں سکتے کہ وہ اس کو بیٹی اسپٹ کر لے اور وہ مان لے کے میں بیٹی کیونکہ بیٹی کو آپ کچھ بھی کہہ لیں تو اس کو پتا ہے کہ میں بیٹی ہوں اب اس کو کہیں نہ کی فیل ہوگا کہ یار یہ تو اپنی بیٹی کی ساتھ ایسا نہیں کرتی مطلب یہ نہیں ہو سکتا میں کوئی شاید اس کو میں لفظوں میں بیان نہ کر پاؤں بٹ بیٹی بیٹی ہی ہوتی ہے اور بہو بہو ہی ہوتی ہے وہ بے سک اس سے تھوڑا سا آگے ہو سکتی ہے اس سے کم ہو سکتی ہے سیم جو ہے نا درجہ وہ نہیں مل سکتا سیم نہیں مل سکتا لیکن اگر پیار سے چلایا جائے تو بڑے بڑے معاملات حال کیے جا سکتے ہیں اور ہماری تربیت نہیں کی جاتی نا اب دیکھیں میں ایک معاشرتی جو برائی ہمارے معاشرے میں جو پائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اب بیٹا باپ کے سامنے موجود ہے اب باپ اپنے بیٹے کے سامنے بیوی کو گالیاں دے رہا ہے باپ اپنے بیٹے کے سامنے اپنے بڑوں کی برائیاں بیان کر رہا ہے اپنے بیان بھائیوں کی برائیاں بیان کر رہا ہے تو اب وہ بیٹا جب پروان چاہ رہا ہے دیکھ رہا ہے میرے اببا حضور کیا کر رہا ہے تو اب یہی چیز اس میں منتقل ہو رہی ہے چھوٹے بڑوں سے اثر لیتے ہیں پھر اگلی بات یہ ہے کہ ماں اپنی بیٹی کے سامنے اپنے شور کے ساتھ زبان درازی کر رہی ہے اس کو برا برا کر رہی ہے گفتیں بھی کر رہی ہے تانے دے رہی ہے کبھی کون سا تانہ کبھی کون سا تانہ ان چیزوں نے گھر کا معاول خراب کیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سنت اور طریقہ کو ہم پڑھ لیں سیکھ لیں تو ہم ہمارا گھر کا معاول جو ہے وہ جنت بن سکتا ہے لیکن اس کے لیے ہمیں شریعت مصطفیٰ کا سہارہ لانا پڑے گا ٹھیک آپ کی طرف نہیں آتا میں بھی سلام علیکم کیا حال ہے آپ کا نام کیا آپ کا میرا نام تابیر زہرہ آگا تابیر زہرہ تابیر وہی والی خواب والی تابیر ماشا تابیر کا ویسے لفظی معنی کیا ہوگا ہاں آپ کی تابیر اس کا مطلب ہی یہ ہے تابیر سرہانی کریں گی آپ جی عمر کیا آپ کی بیس سال بیس سال پچی سال تک کا مقابلہ ہے ہمارے پاس اگر آپ نے اچھی ناد پڑی یعنی کہ دو جج بیٹھے ہوئے اگر انہوں نے سمجھا تو پھر آپ کو 25 رمضان کو ہم فائنلس میں چونیں گے اور آپ نے آ کے دوبارہ فائنلس میں جو ہے وہ ناد پڑھنی ہوگی تو پھر مقابلہ کا اعلان ہوگا یہ مقابلہ چیزیس والوں کی جانب سے آجی اور بسم اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کلا شاید حضور ہم سے ہفا ہے مناکلا کچھ ہم بھی اپنا چہرائے باطن سوار لے کچھ ہم بھی اپنا چہرائے باطن سوار لے ابو بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا ہوا کلا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کلا دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کلا شہر اللہ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کلا شاید حضور ہم سے حفا ہے منا کلا سبحان اللہ سبحان اللہ سلامت رہے آپ ججمنٹ دے دیں بس ارض یہ ہے کہ ماشاءاللہ بیٹی کی آواز بہت پیاری ہے بہت خوبصورت کلام پڑھا انتخاب بہت اچھا کی ہے لیکن جو نہ وہ ہم نے عرض کیا تھا کہ نات جو نہ وہ نات ہی ہو یعنی حضور علیہ سلام امیدہ اس میں بیان یا پھر آپ کی صیرت ہو کردار ہو یا حسن مبارک ہو ٹھیک ہے یہ یقیناً اس مقابلے میں حصہ لے بھی سکتی اور ون بھی کر سکتی سکتی ملک صحیح بھائی خوبصورت اپنا برینڈ چلا رہی ہیں ان کی میرے حال میں یہ کیا لگتی ہیں آپ میں ان کی ماموں کی بیٹی ہوں ہم 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 جوڑیں کے کیسے چلیں سلام رکھیں اور قبلہ میں آپ سے پہلے میسیج لے لوں حضور والا فرما دیجئے کہ آز سکر کی ازواجی زندگی کو مدنت رکھتے ہوئے ہم کیسے حضرت امہ آشا صدیقہ کی زندگی سے معاملت کر سکتے ہیں بس سب سے پہلے یہ ہے کہ دوسرے کے ساتھ محبت والا رویہ رکھیں اور اگر کہیں کوئی کمی بیشی ہو جائے اگر بیوی کی طرف سے ہو جاتی ہے بیوی چاہیے برداش کرے وقت گزر جائے بیوی کو برا لگے تو وہ شہر سے کہہ دے شہر کو برا لگے تو بیوی سے کہہ دے اس طرح معاملات آسانی سے تیمہ آسکتے ہیں برداشت فرماہر برداشت ٹھیک ہے قدیس فرمایش کر سکتا آپ 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 کو بیان کرتے بھی سانس ہاتھ بیٹھا ہوئے تو بسم اللہ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ ہوگا نہ کہیں ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں بیٹھا ہے چٹائی پہ چٹائی پہ مگر ارش نشین ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر ارش نشین ہے ادھر اللہ سے واسی ادھر مخلوق بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر ارش نشین ہے ارش نشین ہے ای شاہ زمل اب تو زیارت زیارت کا شرف دے اے شاہ زمن اب تو زیارت کا شرف دے بے چین ہے آنکھیں میری بے تاب جبی ہے بے چین ہے آنکھیں میری بے تاب جبی ہے تاب جبی ہے ایسا کوئی سبحان اللہ تو چاہے تو ہر شب ہو مصال شب اسرہ تیرے لیے دو چار قدمر شبری ہے تیرے لیے دو چار تیرے لیے دو چار قدمر شبری ہے سبحان اللہ تیرے لیے دو چار قدمر شبری ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس حضرت کے حوالے سے زیادہ فوکس ہو جاتا ہے تو وہ پھر حضرت خجیزہ کے ساتھ وقت گزارا ہو حضرت معاشہ کے ساتھ گزارا ہو وہ سب ہی دل دماغ میں نکوش ہو جاتے ہیں love marriage جو تھی یہ love marriage تھی ہم کہہ سکتے ہیں یہ love marriage تو نہیں اللہ تبارک و تعالی نے تصویر دے کہ جبریل کو بھیجا تھا کہ دکھاؤ جا کے محبوب کو پسند ہے یا نہیں پہلے تصویر دکھائیں گے دوسری طرف سے تو تھا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری امپت فیدات تھی تو نہیں کہا جا سکتا یہ فرمائیے گا کہ ہم بات کرتے ہیں جب کیونکہ قبلہ سے بھی گفتگو ہو رہی تھی کہ پانی وہیں سے پینا دوڑ لگانا گھر میں آٹا گون کے دینا مختلف اور ایسے کام تھے مختلف اور چیزیں تھیں ہم اگر کریم آقا کا یہ انداز دیکھیں تو بڑا ایک یونیک سا لگتا ہے کیا مرد کو یہی انداز زیب دیتا ہے کہ وہ باہر جو ہے دنیا کے ساتھ اسی طرح رہے جس طرح اس کو رہنا ہے لیکن چون ہی وہ دروازے سے اندر داخل ہو تو وہ کچن کا کام بھی کرے وہ جھاڑو بھی دینا پڑے تو دے وہ بے شک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی عظیم بستی آقا دو جہاں کے مالک آقا صحابہ سارے جان نسار کرتے تھے آٹا کیا ساری زندگی کے لیے غلامی کے لیے دیانتے ہیں اور یہ وہ وقت ہے یہ وہ وقت نہیں ہے کہ سٹارٹ والا اسلام یہ وہ والا اسلام تھا جب عروج والا اسلام تھا اور وہ عروج والا اسلام کہ بیٹھے بیٹھے آنکھ سے آنسو آتا تو آئیشہ فرماتی حضرت آجہ فرماتی کہ کیا ہوا کہا کہ خدیجہ زیادہ آدھ آ رہی ہے کیوں خدیجہ زیادہ آ رہی ہے کہ ہائے وہ میرے بڑھوں دنوں کی ساتھی تھی تو فرمائیے گا کہ ہمیں یہ انداز آقا سے کیا سبب ملتا ہے دیکھیں جی حضور علیہ السلام کو اس طرح آپ نے تذکرہ فرمایا کہ حضرت ختیجہ السلام علیہ وآلہ وسیدہ آئیشہ کا اگر کمپیریزن کرتے ہوئے آپ دیکھیں تو بڑی خوبصورت یہ بنتی ہے کہ حضرت ختیجہ السلام علیہ وآلہ وسیدہ آ تھی وہ عمر میں بڑی تھی اور حضور علیہ السلام وہاں یانگ تھے تو ان کے ساتھ جو آقا علیہ السلام کا رویہ تھا وہ ایک خاص قسم کا تھا وہاں مادرانہ شفقت تھی حضور علیہ السلام کی طرف اور حضور علیہ السلام کی وہ خدمت کرتی تھی یعنی آقا علیہ السلام کے ناز حضرت ختیجہ اٹھاتی تھی اب یہاں پہ جتنے بھی بڑی عمر کے لوگ جو شادیاں کرتے ہیں ینگسٹر لڑکیوں سے تو ان کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جو تھی وہ جوان تھی بالکل آقا علیہ السلام فیفٹی پلاس میں تھے تو آقا علیہ السلام نے یہاں ناز اٹھا کے لوگوں کو بتا دیا کہ عمر کا اگر آپ نے لحاظ رکھنا ہے تو وہاں پہ کیفیت اور تھی اور یہاں پہ کیفیت تبدیل ہو گئی تو یہ خوبصورت کمپیریزن ہے یہ کمپیرزن آپ یہ کر سکتے ہیں کہ حضرت عمہ خدیجہ پندرہ سال بڑی تقریبا ہم عمر تھی حضرت زینب حضرت عمہ سلمہ جو تھی وہ تین سال کے چار سال چھوٹی تھی اب یہ جو معاملہ ہے اس میں یہ ہو گیا کہ تقریبا ملعب کافی ایج کافی ایج ڈیفنز تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا کریم نے فرمایا کہ شادی کے لیے نہ مرد کو اور نہ عورت کو دونوں کو نخرا کرنے کی ضرورت سادہ الفاظ سادہ الفاظ تو اس کو نبایا جا سکتا ہے لیکن اگر عورت بڑی ہو تو حضرت ختیجہ جیسا رول ادا کرے اور اگر مرد بڑا عورت فر حضور علیہ السلام جیسے طریقہ اختیار کرے یہ کمپیرزن بنتا ہے سیرت میں جا کے یعنی مکی دور میں جس طرح آپ نے بتایا کہ مکی دور میں فتوہات نہیں تھی مشکل تھی حضور کی آنکھوں سے آنسو آگے لیکن وہاں خدمت زیادہ ختیجہ کیا کرتی تھی یہاں فتوہات بھی آگے سب کچھ آگے اور حضور خدمت کرتے ہیں مطلب ہے کتنی سلام اللہ علیہ کون حضرت خدیجہ کہ اپنا سارا مال و زہر کہا کہ یا رسول اللہ کہ قدموں پہنے ساتھ کرتے ہیں بلائیں ذرا اہل قریش کے تاجروں کو بتائیں کہ اس مال کی وقت ویلیو محمد عربی کی ایک مسکرار پہ میں بار دیتا ہوں وہی تھا نو معاملہ کہ آکے چرپائی پہ بیٹھے وہ پریشان تھے کہ میں مدد کرنا چاہتا میں نہیں کہوں گا میں کہوں گا پریشان تھے تھوڑا سالکہ سے چہرے سے وہ لگ رہا تھا کہ یار میں اس قریب کی میں مدد نہیں کر پایا کیونکہ میرے پاس سوسائل نہیں تھے نہیں ہے تو سب کس قربان کرتا حضور اللہ پہلا سوال اس کے بعد میں آپ سے پیغام میسیج لوں گا کہ نظام زندگی آج کل کا جو الجنوں والا ہے دوہزار بیس سے چوبیس تک میں انٹرو میں بتا چکا ہوں کہ سب سے زیادہ ڈیوویس ہوریش ہوئی ہیں اسلامی ممالک کے حساب سے پاکستان میں ہمارے ہاں تو ڈیوویس ایک بڑی لانت سمجھی جاتی تھی کیا وجہ ہے کہ کیا ہماری عبادی بڑھ گئی ہے اس وجہ سے بہت زیادہ ڈیویس ایشوز آتے ہیں پہلی بھی ہوتے تھے بیٹیوں کو ان کی ڈیگریوں حاصل کرنے کے لیے ان پر ہم پندرہ لاکھ لگاتے ہیں بیس لگاتے ہیں پچیس لاکھ بی ایس کی ڈیگری چونکہ میں یونیورسٹی میں پڑھاتا بھی تو اس آوازے سے میرے پاس دو پروفیسر ازرات اور موروی ازرات مکس پندرہ پندرہ بیس بیس لاکھ پچیس لاکھ روپے تک کی ڈیگری بیٹیوں کو ہم دلواتے ہیں اس میں چاہے وہ میڈیکل پڑھیں چاہے وہ لا پڑھیں چاہے وہ بی ایس یعنی میڈیا سٹیڈی کریں کچھ بھی کریں ان کی زندگی کا ایک اہم ترین سبجیکٹ ہے جو ہم ان کو نہیں پڑھا لیں کونسا اور وہ سبجیکٹ ہے زندگی گزارنے کے رہنماع اصول سبحان اللہ یہ ہر بیٹے کو پڑھانے کی ضرورت ہے اور ہر بیٹی کو پڑھانے کی ضرورت ہے ہمیں معلوم ہونا ہمیں معلوم ہونا چاہے کہ ہم اگر میں اپنی بیٹی کو بیعہ کے دے رہوں تو میں نے اگر اپنی بیٹی کو دنیاوی تعلیم دی ہے تو ساتھ میں اس کو زندگی گزارنے کے رہنماع اصول سکھا دوں کہ بیٹا اب میں تمہیں بیعہ کے دے رہوں تو وہاں تمہارے اوپر یہ یہ حالات پیدا ہو سکتے ہیں ان حالات کے اندر تم نے اپنے آپ کو پڑھانا چاہے موجودہ دور میں اگر میں ناظرین اکرام اگر بورا نام نائے موجودہ دور میں رشتے نبھانے کے صلاحیتیں دن بن دن کام ہوتی جا رہی ہیں زیادہ تار یہ معاملہ ڈیل پہ ہوتا جا رہا ہے مثال کے طور پر میں کوئی سودہ لیا خرید کر اور وہ سودہ خدا رہا خاصتہ خراب نکل آیا تو میں اس سودے کو یا اس ڈیل کو کینسل کر رہا ہوں رشتوں میں بھی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا کوئی ایک پہلو بھی ایسا نہیں جس پہلو میں ہمارے لیے مشل راہ موجود نہ ہو مثال کے طور پر رضی آئیشہ حضور علیہ السلام کے صرف آپ کا نکاح جب ہوتا ہے تو چھے سال کی عمر میں ہوتا ہے جب آپ کی رخصتی ہوتی ہے تو نو سال کی عمر میں ہوتی ہے اچھا پھر جب حضور علیہ السلام اچھا پھر جب حضور علیہ السلام اچھا پھر یہ تھوڑا تھا اگر اجازت ناظرین دیکھ رہے ہیں اس کو ہم کریں گی نہیں ہم دیکھ مدے پہ آتے ہیں مدے ادھر یہ آ رہا ہوں مطلب جوانی کے عالم حضور علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں حضور علیہ السلام کی عمر اچھاٹھارہ برس تھی لہٰذا حضور علیہ السلام کی صیرت میں ہمارے لیے ہر بیٹی کے لیے ہر بہن کے لیے ہر ماہ کے لیے ہر چیز موجود ہے کہ کڑیل جوانی کے عالم حضرت عائشہ کا بیوہ ہو جانا آپ کی سوکن بھی آت یعنی آپ کی سوکن کے ساتھ سوکنوں کے ساتھ وقت گزرنا اور اسی طرح پھر حضور علیہ السلام کے آغوشے تربیت میں یعنی حضور علیہ السلام کے آغوشے حرم میں تربیت پانا حضور کے آغوشے حرم میں پڑھنا لکھنا یہ سارا کچھ کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں جو ہماری بیٹیوں کے لیے حضرت سیرت عائشہ میں موجود ہے سیرت عائشہ کو اگر اپنا لیا جائے ہماری ہر بیٹی اپنے گھر میں مضبوط لے گی اور سیٹل دے گی اور سیرت عائشہ کو چھوڑیں گے ایسے یہ جو چھوٹے چھوٹے پرابلم ہوئے مجھے یہ لگتا ہے بہت بہت شکریہ آپ نے تلاوت بھی کیا آئینات بھی پڑی مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اس لیے تھے کہ امتیوں کو پیغام بھی تو دینا تھا سمچانا بھی تو تھا معاملات زندگی کیا ہوتا ہے فکلٹیز آ جائے تو فوراں سے ڈیووس نہیں دینی رجوع اللہ بھی ہے تھوڑا برداشت بھی کرو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا نا کہ چار بیویوں کے ہوتے ہوئے آپ نے چھت پر اپنا بستر لگا لیا تھا ایسا ہوا تھا نا آپ گوشہ اتنائی میں چلے گئے تھے گوشہ اتنائی میں گئے اور پھر وہ ہی آگئی کہ اللہ تبارک وطلہ آپ سے بہتر ان کو ازواج دے گا اور سب نے پھر اپنے آپ کو سرنڈر کیا وہ پھر آگئی منانے کے لئے سبق تھا اس نے بہت بڑا یہ ساری جو تھے میں نے جو پڑا وہ میں نے یہی پڑا کہ چھت پر چرپائی لگا لی اور حضرت بلال حبشی جو ہے وہ آیا کرتے تھے تیمارداری کرتے تھے اور کھانا شانہ دے کر آتے تھے اور یہ بڑا خوبصورت ہے کہ یہ اللہ نے رشتہ کتنا عظیم بنایا ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر وہ آپ والا لفظ بڑا فٹ ہے کہ سننڈر کیا کہ آپ کے اپنی غلطی کو ایڈمیٹ کیا کہ ہم سے یہ ہو گیا ہے کیونکہ میں نے نیوز کی طرف جانا ہے چھوٹے سے نیوز کے بریک ہے دوبارہ ملقات ہوتی ہے کہ ہی مت چاہیے گا خوش حمدیت کہتے ہیں پھر آپ کو عرصی اسلام علاقات رمضان کا جاری اور ساری ہے کیا سوال ہے جی آج کا جی ہمارا آج کا سوال ہے کہ وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے قانا کعبہ کا تواف کیا ہے تین آپشن ہے آپ کے پاس حضرت نو علیہ السلام کی کشتی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پتھر یا پھر حجرہ اسود حجرہ اسود تین آپشن ہے آپ کے پاس 03345913003 آپ نے ٹائپ کرنا ہے اپنا نام لکھنا ہے اپنے شہر کا نام لکھنا ہے اور میسیج کر کے صحیح جواب جو آپ کو لگتا ہے چیٹنگ کی اجازت ہم نے شروع دن سے آپ کو دی ہے کہ آپ کریں اور ایک ادر سمارٹ ال سی ڈی جو آپ کو دی جائے گی انسپائر پیزنٹڈ بائی اتفاق الیکٹرونکس راولپنڈی کی جانب سے آپ کو دی جائے گی خوب انہمات پانٹ رہے ہیں اور کل ہم نے جو انام بانٹا ہے وہ پانٹا ہے کراچی کے اندر اور ہماری بہن کا نام کیا نام ہے فاطمہ نام ہے فاطمہ کو ہم نے دیا جی کل کراچی کے اندر انام اور میں پھر بتاتا چلوں کہ اب پہلا انام ہے جو ہمارا سندھ چلا گیا ورہا اس بار کے پی کے کشمیر ازارہ اور راولپنڈی اسلامباد پنجاب میں بھی گئے ہیں پنجاب میں بھی ہم گئے ہیں کجرہ والا بھی ہمارا انام گیا تو اس سسلے میں اب پہلا انام کراچی چلا گیا تو اب کراچی والے اشار باش ہو جائیں لازٹ یئر آپ لوگوں نے بہت سارے انامات جیتے لیکن اس بار جو ہے وہ آپ دون میں پیچھے تھے تو اس بار جیت گئے لیکن ابھی تک لڑکیاں جو ہے وہ لیڈ مار رہی ہیں میں نے ہمیشہ پہلے بھی آپ کوئی بات بولی تھی کہ لڑکیاں ہمیشہ ایکٹیو ہوتی ہیں ایکٹیو ہوتی ہیں بہت زیادہ ایکٹیو ہوتی ہیں اور صرف مفت کے انامات جیتنے بھی ایکٹیو ہوتی ہیں جناب یاسر صاحب کیسے ہیں ٹھیک ہے دوبارہ تذکرہ حضرت اممہ آیشہ کرتے ہیں بہت سارے وسائل تھے مسائل تھے جو ہم تک پہنچے حضرت اممہ آیشہ کے تو جیسے کوئی خاتون آگئی اس نے کہا پاکیزگی کے مسائل فرمایے گا اس کردار کو آپ کیسے ہم آپیں گے کہ کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا خواتین کا تو وہ حضرت اممہ آیشہ سے جا کے پوچھتی تھی یہ جو گیپ تھا جو حضرت اممہ آیشہ نے فل کیا عورت کے اور اسلام کے بیچ میں اس بارے میں کیا فرمایا بے شکریہ میں تو سمجھتا ہوں کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عزت اممہ آیشہ صدیقہ کا جو نے کہا اسمانوں میں پڑھایا گیا اس کی وجہ انٹلیکچول اپروچ ہی تھی وہ انٹلیکچول اپروچ تھی کہ جس طرح مکی دور میں حضور علیہ السلام کو بزنس کی ضرورت تھی تو اس حضرت حتیجت القبرہ اسلام اللہ علیہ بن کے آئے یہاں پہ عورتوں تک اسلام پچانے کے لئے اور حضور علیہ السلام کی جو خانگی معاملات ہیں ازدواجی معاملات ہیں اس کو عوام تک پچانے کے لئے اور امت کے لئے مشہل راہ بنانے کے لئے انٹلیکچول سوچ رکھتے ہو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقال صلی اللہ علیہ السلام کے حرم میں آئی اور اس انداز کے ساتھ معاملات پہنچائے کہ آج تک جو امت کی خواتین ہیں ان کے لئے وہ مشہل راہ ہیں اور نہ صرف انہوں نے ازدواجی معاملات بلکہ فقی معاملات اور حدیثوں کو یعنی تین آزار کے قریب بائیس سو سے لے کے تین ہزار تک حدیثوں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ جب آیات نازل ہوئی وہی ہوئی وہی کے وقت حضرت عائشہ موجود ہوتا ہے جی موجود ہوتی بلکہ ان کو یہ بھی عزاز آئیس ہے کہ میرے بستر پہ وہی آئی ہے اور یہ بھی عزاز ہے کہ میں نے جبریل اللہ علیہ السلام کو دیکھا ہے یعنی وائد خاتون ہے اور صحابہ میں بھی وائد جنہوں نے جبریل اللہ علیہ السلام کو دیکھا ہے تو یہ روبرو چیزیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو محبوب کے محبوب کا محبوب ہوتا ہے وہ بھی بڑا عزیز بے شک ایسے محبت کرنے والے کو جس سے محبت ہو اور پھر اس کو آگے جس سے محبت ہو تو مطلب وہ بھی دل کے قریب یہ دنائیوی تکازہ کیوں نہیں ہے ہم تو اس کو پھر نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں محبوب کو محبوب کی محبوب کے محبوب کو محبوب کی محبوب کی محبوب کو یہ جب مجاز میں آتی ہے تو پھر نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہے لیکن حقیقت والا عشق ہوتا ہے وہ محبوب کا محبوب بھی پیارا ہوتا ہے اور میں ان کے انٹلیکٹوئل کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ چھوٹی چھوٹی باتیں فرض کے حضرت ابو حریرہ آتے ہیں تو انہوں نے عدیث سنی اور جا کے یہ حدیث نکل کر دی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت بھی نجس ہے گوڑا بھی نجس ہے مکان بھی اور ایک اور چیز جب یہ بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچی تو فرمایا کہ ابو حریرہ لیٹ آئے تھے اس سے پہلے حضور یہ فرما چکے تھے کہ یہودیوں کے ہاں یہ چار کی ذنجس ہیں آپ دیکھیں حضرت عائشہ اگر موجود نہ ہوتی تو یہ حدیث کتنی تبدیل ہو چکی ہوتی کہ آج تک اسلام پہ کتنا بڑا دعا ہوتا تو بہت سارے چھوٹے چھوٹے معاولات پہ جو ڈیپس میں جا کے اور واحد محدثہ ہیں یہ جنہوں نے حدیث بیان کی تو اس کا تناظر بیان کیا کہ یہ کیوں تھا کب تھا اور کیسا تھا یعنی صرف روایت نہیں بیان کی بلکہ اس کی ڈیپس میں جا کے ساری صورت عال بتائے اچھا فیشن کے حوالے سے بتائیں یہ بڑا ایک عجیب سوال ہے کریم آقا کو سجنا سورنا حضرت امہ آشہ کا پسند اور فرمایا کرتے تھے کہ آشہ یہ کر لو وہ کر لو ایسے کر لو ایسے کر لو یہ کیا محبت کریستا تھا باقیتاً مرد کو اپنی بیوی کے ساتھ اسی طرح ہونا سکتا ہے بلکل جی ہونا چاہیے حضور علیہ السلام نے ہمیں سکھایا اور میں نے پہلے بتایا کہ ینگ عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے دیکھیں باقی ازدواج کے عمروں میں حضرت عائشہ کی عمر میں فرق تھا تو بہت ساری چیزیں جو ینگ ایسے لیڈیز ہیں ان کے لیے بتائے گی کہ ان کے لیے یہ ضروری تھا اور حضرت نے اس کی حصلہ افضائی فرمائی کہ حدود و قیود میں رہتے ہو کہ آپ زبائش و رائش کر سکتی ہیں اور ان کے لیے کھیلنا اور ہفشیوں کا کھیل دکھانا اپنے کندے پر سوال کرتے ہیں یہ کیا ماجرہ تھا کہ سنیں کچھ وہ ایک میلہ سا لگا ہوا تھا اور وہ کرتب دکھا رہے تھے تو آپ ماجرہ کو ساتھ لے کے اور وہ اپنے کندے پر دکھاتے رہے جب تک حضرت عشاء تھک نہیں گی فرمایا تین دفعہ پوچھا کہ اب چلیں اب چلیں نہیں آخری دفعہ کہا تو پھر گئے جائے سبحان اللہ مطلب یہ ہے کہ آپ کی پیوی ہے تو اس کو آپ اگر واقعیتاً تمیز کے دارے میں جا کہ پارک میں بیٹھنا چاہتے ہیں یا کہیں بھی کچھ اچھا دیکھنا چاہتے ہیں پردے میں آپ دیکھتے ہیں اجازت دیتی ہے اور ان کی گڑیاں جو عید کے دن وہ کھیل رہی تھی تو حضور علیہ السلام آئے تو انہیں چھپا دی تو فرمایا نہیں آئی تو عید کا دینا کھیلیں آتا تو کتنی بڑی ذوک جمالیات سے مزین انسان اور کیا ہوتا ہے ہمارے نبی علیہ السلام سے بڑھ کر ذوک جمالیات ذوک ثقافت اور جو سپرچول انٹیٹینمنٹ کے ساری چیزیں آقا علیہ السلام نے دنیا دو دیئی ہیں سبحانہ اللہ اور پھر کریم آقا کا جو حسنی جمال تھا اس میں تو اٹریکشن ہی بہت واللہ بے شک سبحانہ دشمن بھی دیکھتے تھے تو وہ یہی کہتے تھے سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ میں جان آقا جان آقا کہ جانے جان آقا قائر الحسن دنیال بسم اللہ آئی شاہ تیرے قدموں پہ قربان میں کیا کہ نہیں تیری عظمت کا کوئی کنارہ نہیں آئی شاہ تیرے قدموں پہ قربان میں تیری عظمت کا کوئی کنارہ نہیں تیرے در کے سیوا میری لج پالما میری بخشش کا کوئی سہارا نہیں تیرے در کے سیوا میری لج پالما میری بخشش کا کوئی سہارا نہیں آئی شاہ تیرا درجہ ہو کیسے بیا تجھ کو حق نے بنایا ہر مومن کی ماں تجھ سے پیارے محمد نے فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں تجھ سے پیارے محمد نے فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں تیری ناموس پہ جس نے حملہ کیا بس ٹھکا نہ جہنم میں بنوا لیا جو ہے گوستاخ تیرا اے حیدر کی ماں اس کی بخشش کا کوئی کنارہ نہیں تیرے در کے گدا اولیاء ہیں سبھی بلت صدیق آرام جانے نبی عائشہ تیری چوکھٹ سے جو دور ہو وہ کبھی پرجتن کو پیارا نہیں میری بخشش کو کافی تیرا نام ہے تیرا لطف و کرم تیرا اے نام ہے تیرا پٹا یہ سید خطاکار نے خلد میں بھی گلے سے اتارا نہیں تیرا پٹا یہ سید نے خلد میں گلے سے اتارا نہیں عائشہ تیرے قدموں پہ قربان میں تیری عظمت کا کوئی کنارہ نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ موقع کی مناسبت سے کلام پڑنا ہے بھائی صاحب سے بندہ سیکھیں سبحان اللہ سلام کرنا ہے اور فوراں سے تیاری کر لینا اور اس خوبصورت انداز میں تیاری کرنا ہے سلامت میں آپ فرمائیے گا جناب پروفیسر ڈاکٹر یاسر ستی الخیری صاحب آج کل کے جو ازواجات کے مسائل ہیں کہ مجھے یہ نہیں لے کے دیتے مجھے وہ نہیں لے کے دیتے تم نے میرا یہ کام نہیں کیا وہ نہیں کیا ایسے نہیں کیا تو فرمائیے گا کہ پھر کیا اس میں شریعت حکم دیتی ہے کہ اگر کچھ نہ پورا کر سکو تو نہ پورا کرو یہ کیا حکم ہے دیکھیں جی اگر پورا نہ کر سکیں تو پھر تو جس طرح اپنے ابتدا میں حضور علیہ السلام کی بات کی کہ آقا علیہ السلام قلوت نشین ہو گئے تھے وہ اسی بات پر ہوئے تھے کہ سب نے مل کے جا کے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمارا اس میں خرچہ پورا نہیں ہو رہا تو آپ پڑھائیے لیکن اس وقت کے تناظر میں حالات ایسے تھے لیکن بعد میں جب فتوحات ہوتی ہیں تو حضور علیہ السلام کی یہ حدیث ہے کہ جو خود کھاؤ وہی اپنی اعلیہ کو کھلاو جو خود پہنو اس سے بہتر اپنی اعلیہ کو پہناؤ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ دیکھیں نا کہ ایک اور معاملہ بھی ہے کہ فرمائش کرنا کہ میں یہ کہہ رہی ہوں تو پورا کیوں نہیں کرتے میں کب سے کہہ رہی ہوں کہ یہ کر دو تم نے آپ بھی تک نہیں کیا ایمن کے یہ پتہ ہے کہ یہ چیز وہ بچارہ نہیں کر سکتا افورڈ نہیں کر رہا اس مہینے نہیں کر رہا تو پھر ایسے معاملات میں تو سادگی کا اختیار ہے جی بالکل اس کو سادگی اپنانی چاہیے جب اس کے ہزبنٹ پر ہے نہیں تو برڈن کے اُڑا دیں وہ کل کرزہ لے گا تو آپ کی مشکلات آئیں گی کارزی صاحب آپ شک سوال ہے میرا کہ اگر مشکل فیصلہ ہو جائے کہ کیا میں اس رشتے کو کانٹینیو کروں یا نہ کروں مطلب ٹینشن والی بات بن رہی ہو مسائل والی بات بن رہی ہو کیا اس رشتے کو کانٹینیو کرنا چاہیے میرے خیال میں جی کمپرومائز کی آخری حد تک جانا چاہیے دونوں یعنی چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہوں کمپرومائز کی آخری حد تک جائیں جب ان کو یہ لگے کہ اب واقعی حالات بہت خراب ہونے جا رہے ہیں خدا نہ خواستہ آگے ہماری نسل تباہ ورباد ہو جائے گے وہ کہتے ہیں جی دو ہاتھیوں کی لڑائی میں دو چار بچے پیدا کر کے ان کو یاد آتا ہے کہتے ہیں جی دو ہاتھیوں کی لڑائی میں نقصان زمین کا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو بچوں کا جہاں پہ اچھا بھلا نقصان ہو رہا ہو تو پھر کمپرومائز اگر جہاں پہ آخری حدیں بھی کراس ہو جائیں پھر بندہ خوش اسلوبی کے ساتھ یہ معاملہ ختم بھی کر سکتا ہے اور سب اگر ہم سیرت پڑھیں تو کمال ہو جاتا ہے حضرت خجدت القبرہ نے کیا کیا اور کدھر کدھر ساتھ نہیں دیا نعوذ باللہ استقفلاللہ لوگوں نے مجنو تک قید کیا اوجری تک پھینک دی اور پتھر تک مار دی اور یہاں پہ اللہ غلط الفاظوں سے بسائے مقصد سمجھانا ہے کہ اپنا سارا مال و ذر لے کر آئی تھی یہ نہیں تھا کہ ایک ہزبنٹ پر ڈیپنڈنٹ تھی اپنا سب کچھ مال و ذر لے کر آئی تھی پھر بھی میں نے یہی سنا کہ محبت بڑھتی گئی بڑھتی گئی اور آقا کی محبت یہ ہے کہ دنیا سے وسائل فرما چکی ہے کہا آئیشہ آج کھانا بڑے مزے کا پکا ہے کیوں نہ حضرت خدیجہ کی دو سہلیوں کو بلاتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے ہیں اور وہی انداز ہے بیویوں والا کہ آپ کو خدیجہ بڑی یاد آتی ہے ٹھیک ہے میں موجود ہوں پھر بھی یہ جو رشتہ تھا اس معاملے میں کیا فرمایا جا دیکھیں جی یہ جو نیچرل جیلیسی ہے وہ تو خواتین میں پائی جاتی ہے یہ ازدواجی زندگی میں ہوئی ہے اور آقا علیہ السلام کو جس طرح شہد بہت پسندیدہ تھا اور ازدواج متحرات میں سے وہ سنبھال کے رکھتی تھی تو حضور ان کے پاس تشریف لے کے جایا کرتے تھے یہ بھی ایک سنت کا دیکھیں پہلو نظر آتا ہے کہ جو خوات کی پسندیدہ غزہ وہ آپ سنبھال کے رکھے تو باقیوں نے کسی ایک خاتون کے پاس گئے اسلام علیہ السلام تو انہوں نے کہا کہ آپ سے تھوڑی سی سمیل آ رہی ہے آقا علیہ السلام کو بدبو سے شدید ترین نفرت تھی تو یہ ایک تقدس ہے نوری تقدس ہے تو آقا علیہ السلام نے قسم اٹھا لی کہ آج کے بعد میں یہ تناول ہی نہیں کروں گا وہ جو کھلاتی تھی حالانکہ انہوں نے مبالغہ آرائی سے کام لیا تھا ایسا تھا نہیں لیکن یہ جیلیسی پائی جاتی تھی لیکن جو ایکولہ مرد کو اسی لئے تو حکم بنایا کہا گیا کہ مرد جو ہے وہ اوپر ہے وہ بیلنس رکھے گا وہ برابری پہ آئے گا کسی ہے اسی لئے حضور نے کیا فرمایا کہ میرا دل جو ہے وہ آئیشہ کی طرف مائل ہے لیکن میں انصاف کے تقاضے پورا کروں انہوں نے اللہ سے پوری دعا کی تھی یا اللہ مجھے آئیشہ کے صدقے آئیشہ کے حوالے سے تو معاف کری کیونکہ میں نے اپنی ساری ازواجہ متعرات کے حق ادا کی ہیں لیکن آئیشہ سے پیار پیار تو اس کا مطلب یہ ہے اکاری صاحب کے دو شاہدیوں چار ایک دل کے قریب ہوتی ہے جی بالکل ہو سکتا ہے جی اس میں جی بیلنس کرنے کی حدتل امکان کوشش کرنی چاہیے ذہری بات ہے جہاں بیلنس نہیں کرے گا پھر وہاں پہ معاملات خراب ہونا آپ یہ نہیں کہتے حدتل امکان کوشش کرنی چاہیے ایک شادی کرے جی بالکل پہلے تو دیکھیں بات تو یہ ہے کہ اگر تو مرد وہ تو خیر اللہ کا حکم اگر آپ اعتدال قائم رکھ سکتے ہیں تو پھر آپ دوسری شادی کریں اور اگر آپ اعتدال قائم نہیں رکھ سکتے آپ کو خوف خطرہ ہو اور مرے حال میں موجودہ دور میں اعتدال قائم رکھنا مشکل بھی ہو جاتا ہے حضور علیہ السلام دیلی کٹرون کریٹ بڑھ رہے ہیں دیلی ہر چیز بڑھ گیا میک اپ کریٹ بڑھ رہا ہے تو مشکل ہو رہا ہے یہ بلکل ہر چیز بڑھتی جا رہی ہے شادیوں کے حوالے سے ایک بات کلریف کا یہ ہو جائے کہ یہ اسلام نے نہیں کسرت ازواج کا حکم دیا یہ کچھ چیزیں جو تھی وہ تسلسل سے پہلے چلی آرہی تھی حضور نے اس کو لیمٹائز کیا یہ اس وقت پہلے عربوں میں دس دس بارہ بارہ دکھتی ایک سردار مسلمان اتت اس کے نکاح میں دس بیوییاں تھی تو حضور نے فرمایا چار کو رکھ لو مرضی ہے باقیوں کا ڈیووز کر دو حضور نے آکے اس کو لیمٹ میں رکھ کیا ہے یہ اسلام پہ ایک جو ہے نا غلط الزام لگایا جاتا ہے کہ ماذا اللہ اسلام نے کہا سکھ اور ہندووں میں نہیں تھی لیکن ہمارے بریسغیر میں ایک خاص بات ہے کہ بریسغیر میں آج ہم جو مسلمان ہوئے ہیں ہمارے ہاں جو ہے وہ ایک ہی ہے اس وقت بھی جو عرب ہے آپ کا تو عرب میں تو اب بھی پہلے والی بیوی جو ہے وہ دوسرے کے لیے نکاح کے لیے بیوی انتخاب کے لیے جاتی ہے رشتہ دیکھنے جاتی ہے اپنے ہزبینڈ کے لیے تو عرب کا رشتہ بھی تو ابھی بھی چل رہا ہے ایسی بات یہ نعرہ نہ لگا تھا یہاں پہ کیولا میسیج دیجئے گا یہاں پہ آپ گفتگو کو سمیٹھی ہے پھر یاسے صاحب بھی جانے بات ہوں پھر قائر بھائی کی جانے بڑھتے ہیں بسم اللہ میسیج یہ ہے جی کہ ہر بیٹی ہر بہن ہر ماں سیرتِ آئیشہ کو اپنا لے سیرتِ آئیشہ کو اپنانے میں ہی ہمارے لیے بیتریان ہیں اور فوائد ہیں اور جہاں جہاں ہم ہم اس سیرت سے دور ہوتے جلے جائیں گے ہمارے حالات بگڑتے جلے جائیں گے ہم ظلت اور رسوائی کا شکار ہوں گے کہاں کار کیسے کیسے اپنانا ہے یہ بتا دے بڑی خوبصورت بات ہے انہی کی بات کو آگے بڑھائیں گریلیوں معاملات میں کیسے اپنا ہے گھر کے کاموں میں کیسے اپنا ہے اپنے ہزبنڈ کا خامد کا شور کا ساتھ دیتے ہوئے کیسے اپنا ہے فاقہ کشی آ جائے تو پھر کیسے اپنا ہے یہ سوشل میڈیا کا بیکارٹ بچائنیاں کیسے کریں ان کو سٹوریاں بھی لگانے ہوتی ہیں بچوں کو دودھ دیتے ہوئے بھی کچھن میں کچھ پکاتے ہوئے بھی افتاری کے دسترخان بھی لگانے ہوتے ہیں ان چیزوں کا بیکارٹ کیسے کریں اور کیسے اپنا ہے دیکھیں جی اگر فاقہ کی طرف آ جائیں تو ان کے گھر میں ایسا ہے کہ سب کچھ صحاوت کر کے بھی شام کو اپنے افتاری کے لیے کچھ بھی نہیں بچتا تو صیرت عائشہ ہی ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ دن کوئی ایک لاکھ درم تقسیم ہوتے ہیں اور شام کو ان کی لونڈی کہتی ہے کہ آپ کا تو روزہ تھا افتاری کے لیے کچھ نہیں رکھا فرمایا پہلے یاد کروا دیتی ہے اگر کفائد شاری کی طرف آئیں تو اس سے بڑھ کے کیا حسن ہوگا انٹیلیکچول لیول پہ آئیں تو تین ہزار کے قریب حدیث ہیں نکل کرنا آج کل کی کونسی ایسی لیے یہ اتنی پڑی لکھی جو تین ہزار کے معاملات میں ڈفت میں جا کے پہنچائے اور میدان سیاست میں آئیں تو صحابہ اکرام بھی جب وہ کوئی مسئلہ آتا تو جاکہ حضرت عائشہ سے پوچھتی اور آپ بے در ایک وقت جو خلفائے راشدین تھے ان سے اگر کسی معاملے میں اختلاف ہوتا تو اس کا بیجہ اظہار کرتی اور ان کی بات کو مانا جاتا اور حضرت عمر جیسے آدمی بھی ان سے مشورہ لیتے ہیں کہ میں دفعن ہونا چاہتا ہوں یہاں کا آپ میں یہ پوچھنے لگا تھا کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ دفعن ہونے میں ان کا اجازت نامہ تھا انہوں نے اجازت نامہ انہوں نے پہلے پوچھا اور پھر اپنے بیٹ صاحب زادے کو فرمایا کہ وہ سکتا ہے زندہ رہتے ہوئے میرے جو آئی آفت کا منصبہ ہے یا میرے انتقال کے بعد پھر پوچھا جائے تو پھر بھی آپ نے اجازت اسلام کی خوبصورتی چک کریں کہ بادشاہ پوچھتا ہے کہ کیا میں ادھر کیونکہ یہ جگہ آپ کی ہے لیڑ جاؤں اجازت دیں مجھے میں اکریم آقا قدموں ملٹنا چاہتا ہوں اور حیاء دیکھیں ابو بکر کی بیٹی تھا کہ کہا کہ بسم اللہ آپ تو یار ہیں اور پھر کہا بھی تھا نا بشارت بھی دی تھی کہ قیامت کے دن میں جب اٹھوں گا اکریم آقا نے فرمایا تھا نا کہ میری ایک طرف صدیق ہوں گے اور دوسری طرف عمر ہوں گے تو یہ پھر ہونا ہی تھا قائل الحسن بسم اللہ میں بہک سکوں یہ مجال کیا سبحان اللہ میرا رہنما کوئی اور ہے میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما کوئی اور ہے مجھے خوب جان لے منزلیں یہ شکستہ پا کوئی اور ہے مجھے خوب جان نلے منزلیں یہ شکستہ پا کوئی اور ہے میں بہک سکوں یہ مجال کیا میری التجا ہے یہ دوستو کبھی تم جو سوئے حرم چلو میری التجا ہے یہ دوستو کبھی تم جو سوئے حرم چلو تو بنا تو بنا کہ سر کو کدم چلو کبھی تم جو سوئے حرم چلو کہ یہ راستہ کوئی اور ہے میں بہک سکوں یہ مجال کیا سلامت رہے سلامت رہے سلامت رہے اور راجہ سائی صاحب بھی سلامت رہے ہیں اور آپ بھی سلامت رہے ہیں گفتگو کے سمیٹے یہ کا جی میں آخر میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہیں کہ جن کا ناز اور نخرے اٹھاتے ہوئے بھی امت کو فائدہ پہنچا ہے کہ غزوے سے واپس آ رہے ہیں اور آپ کا ہار مبارک گم ہو گیا اور ہار گرا اور اونٹنی اس کے اوپر بیٹھ گئے حضرت عائشہ نے فرمایا حضور علیہ الصلاة والسلام سے ایک ناز والے انداز کے ساتھ کہ اس وقت تک سفر جاری نہیں کریں گے جب تک میرا ہار گھنے جاتا سب صحابہ اکرام تشریف فرمایا اور ہار تلاش کیا جا رہا ہے اتنے میں نماز کا وقت ہوتا ہے اور حضرت عائشہ نہیں ہے اور صحابہ اکرام کچھ نے جو سمجھتے نہیں تھے معاملات ہوتے ہیں نا انٹلیکفیو لیول آریک کا برابر نہیں ہوتا تو انہوں نے کچھ بات کی تو اتنے میں وہی آگئی کہ تیمم کی جو آیات ہیں یہ نازل ہو گئے اور جو ہی تیمم کی آیات اتری کے اگر پانی نہ ہو تو آپ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں یہ آیتیں اتری تو اونٹنی کھڑی ہو گئی جب اونٹنی کھڑی ہوئی تو ہار نیچے تھا حضرت عمر پکار اٹھے کے واہ ابو بکر تیرے گرانے پر اسلام کہ تیرے گرانے کی جو نازل ہے ان کے وجہ سے اس میں وہ امت کا فائدہ ہوتا حضرت عائشہ وہ ہستی ہے لیکن کی نازل نے بھی امت کو بہت فائدے پہنچا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں آمین آمین مجھے دیجئے یہ اجازت بشرت زندگی افطار میں دوبارہ ملکات ہوگی ٹاپک ہوگا غزبہ بدر کس طرح تین سو تیرہ کا دین ہم تک پہنچا کس طرح ہم نے ایک ہزار سال مسلمانوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی اور آنے والا وقت کیسے ہمارا ہو سکتا ہے اس سب عوامل پہ گفتگو کریں گے بشرت زندگی انشاءاللہ آفطار میں یاسی صاحب گزارش کروں گا دعا فرما دیں آمین الحمدللہ رب العالمین والسلام علی سید المرسلین وعلیٰ کل ملائکت المقربین وعلیٰ عباد اللہ صالحین پروردگار علم اس سہری کے لمحات میں جو بھی خیر کے کلمات تو ادا ہوئے تیری بارگاہ اس سمدیت میں پیش کرتے ہیں منظور و مقبول فرما اس کا سواب عدیتاً توفہ تنوزور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں منظور و مقبول فرما بالخصوص سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں منظور و مقبول فرما بدر کے تین سو تیرہ جان نصاران کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں منظور و مقبول فرما یا اللہ ان نفوسِ قدسیہ کی برکت سے حضور علیہ السلام کی پوری امت کی بخشش فرما پوری امت کی فلاہ فرما بالخصوص یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کا تُو حامی و ناصر ہو یا اللہ روح القدس کے ذریعے غزہ کے مظلوم مسلمان بچوں کی تُو مدد فرما یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی دولت سے مالا مال فرما وطنِ عزیز پاکستان کو سیاسی دفاعی جیوغرافیائی مالی ہر لحاظ سے مستحقم فرما یا اللہ روز ٹیلیویزن کی یہ خوبصورت نشریات اس کے آنر صدار خان نیازی صاحب کی زندگی میں رحمتوں اور برکتوں کا خاص نزول فرما ہمارے پروگرام کے اس ڈاکٹر یحسین صاحب جس انداز کے ساتھ یہ پروگرام چلا رہے ہیں لاعلیمین کی زندگی میں رحمتوں اور برکتوں کا خاص نزول فرما ان کے والدین کو صحت کے ساتھ سلامتی عطا فرما ان کے ساتھ معاونین جتنے بھی اس پروگرام کرنے والے کو صاحبہ کیمرامین پروڈیوس اور باقی جتنے بھی حضرات ہیں اللہ علیمین سب کے زندگیوں میں رحمتوں اور برکتوں کا جتنے ناتواں یا تشریف لاتیں یا اللہ ان پر بھی اپنا خصوصی فضل فرما اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرت خسنتم واقع عذاب النار وادخلنا الجنة معالبرار یا عزیزو یا غفارو یا رب العالمین صل اللہ و علیہ و محمد ان والے و صحابہ اجمائین برحمت آمین